اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرف آزالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ذکر ناظرین یہ دور انسانوں جو لوگ اپنے محنت میں لگے رہتے ہیں وہ انسان جو اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں شدت سے محنت کرتے ہیں نہ ہی کوئی محنت کے باوجود نہ کوئی رزق کا ذریعہ بنتا ہے نہ رزق میں برکتیں ہوتی ہیں ایسے لوگ جو اپنی پریشانیوں سے جھوز رہے ہیں اور پریشانی دور ہونے کا نام نہ لے رہا ہے تو ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے یہ عمل کرنے والوں کے لیے ہر وہ پریشانی دور ہو جائے گی ہر وہ مسئیبت دور ہو جائے گی ہر وہ دکھ دور ہو جائے گی جس سے وہ چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بس یہ عمل مرد ہو یا عورت یا لڑکا یا لڑکی یا بڑے یا بچے یا جوان کوئی بھی ہو اگر کرے گا تو صدق دل سے کرے گا یعنی دلی ارادے کو پاک کر کے کرے گا دلی ارادے کو انشاءاللہ تبارک و تعالی عمل کرتے ہی وہ پریشانیاں ایسے دور ہوگی جس کا اندازہ وہ خود بھی نہ لگا سکتے ہیں بہت ہی پاورفل اور کمال کامل اس ویڈیو کے اندر بدانے والا ہو تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا سمجھئے گا جیسے میں آپ کو بتاؤں بس ویسے ہی کیجئے گا ہم نے پھر سے کہہ دیا کہ آزمانے کے نیت سے بلکل بھی نہ کیجئے گا اگر آزمانے کے نیت سے کسی بھی عمل کو کرتے ہیں اس عمل کو نہیں کوئی بھی عمل اگر آزمانے کے نیت سے کرتے ہیں تو آپ کے لیے اثردار نہیں ہوگا فیضول ہوگا آپ کا کرنا لیکن ناظرین عمل جاننے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ میرے ازانہ اسلام ایک ذکر پر آپ کی خدمت میں اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے وضائف لے کر آتا رہا ہوں تو آپ میرا سپورٹ کیا کریں جس سے میں آگے بڑھوں تم آپ کے ہمیشہ ہمیشہ خدمت کرتا رہا ہوں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائیگون کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پونسکے اور ایک پیارا سا لائک ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ان لوگوں کے لیے بھی آپ دعا کریں جو لوگ پریشان ہیں مجھے دعا کے لیے گزارش کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کی مصیبت اور دخ پریشانیوں کو دور کرے اور ان کے زندگی میں صرف خوشیہ دال دے آمن سمامین لیکن چند چیز ہوتی ہے وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا ویسے ہی آج کی اس ویڈیو میں پریشانیوں کو دور کرنے والا عمل بتانے والا ہوں یہ عمل فجر کی نماز کے بعد آپ کو کرنی ہے مرد ہو یا عورت کوئی بھی شخص ہے تو فجر کی نماز پہلے پڑھیں شروع اور آخر میں آپ کو دروش شریف پڑھنا ہے جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے وہیں پر آپ کو بیٹھے رہ جانا ہے شروع اور آخر میں آپ کو دروش شریف پڑھنا ہے کم از کم 101 ایک مرتبہ کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرد نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد قرآن شریف کی چھوٹی سی سورہ جس کو ہم اور آپ سورہ اخلاص کے نام سے جانتے ہیں یعنی قلو اللہ احد کے نام سے جانتے ہیں اس کو دو سو کیاون دفعہ پڑھنا ہے میں ایک مرتبہ پڑھ کے بتا دوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ احد اللہ اسکمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہ قفوان احد پھر آخر میں 101 مرتبہ دروش شریف پڑھ لینا ہے دوستے کیاون دفعہ پڑھنا ہے کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے دعا کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ مرد اپنی ہاتھوں کو پیشانی کے قریب رکھیں نگاہیں نیچے رکھیں عورت اپنی ہاتھوں کو پردہ میں رکھیں اللہ تعالیٰ سے رو گر گلا کر پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے دعا مانگے رزق آنے کے لیے دعا مانگے مسئیبت تل جانے کے لیے دعا مانگے اور یوں کہے کہ ہمارے تمام نیک مقاسیت کو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے ذریعہ پورا کریں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی پریشانی آپ کی مسئیبتیں آپ کی دکھ اس طرح دور ہو جائے گی جس کا اندازہ نہ آپ کبھی سوچے ہوں گے نہ لگا سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی پاورفل اور کمال کا عمل میں نے آپ کو بتایا اس عمل کو عمل میں ضرور لائے اور لگتار کم سے کم اکیارہ دن یا اکیس دن یا اک تالیس دن تک آپ یہ کریں انشاءاللہ اس کے اندر ہی میں اس کا اثر آپ کو پتا چل جائے گا اور جب اثر پتا آپ کو چل جائے گا تو روز آپ کرنے کی کوشش کرو گے یعنی زندگی کا حصہ اس کو بنا لوگے میں تو کہتا ہوں روز کریں نیکے بھی ہوگی ساتھ میں اور آپ کے عامال میں نام آئے عامال میں نیکیہ بھی لکھی جائے گی اور آپ کے مقصد میں کامیابی ملے گی ہر حاضر میری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاون بنے تو آپ بھی نماز پڑے اور نماز کی دعوت دے نیکی میں شامل ہو چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی لائکن کو دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنسکے ایک پیارا سال لائک کر دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ